یہ ہے وقت میڈیا مرد آباد کے پیپل سانہ میں ایک آل انڈیا ناتیا مشاعرے کا انقاط کیا گیا اس موقع پر پیپل سانہ کے مشہور مرہوم شاعر الہاج ڈاکٹر عبد المعید پیپل سانوی کی کتاب اظہار اقیدت کا اجرا عمل میں آیا اس مشاعرے کے صدر رہے حاجی غلام نبی انساری صاحب اس مشاعرے کے کنوینر رہے جناب ڈاکٹر محمد نعیم اختر صاحب اور مشاعرے کا منیجمنٹ سمالہ نوجوان شاعر جناب ڈاکٹر محمد آزم براک نے مشاعرے کے کارڈینیٹر رہے شاعر جناب سرپراز حسین صاحب اور دوسرے مشاعرے کے کارڈینیٹر رہے جناب محمد وسیم راگب صاحب اس کے علاوہ محمد غیور وسیم اور عظیم الدین ازہر نے بھی اپنے بڑوں کا اس مشاعرے کے انتظامات میں ہاتھ بٹایا آئیے دیکھتے ہیں اب اس آل انڈیا ناتیا مشاعرے کا یہ ویڈیو میں گزارش گزار ہوں جناب محترم انور کیفی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو محضوظ کریں آپ ادرات سے گزارش ہے آپ ادرات پوری بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مہمانان کو محبتوں سے اور دادو تحسین سے نوازیں سادر محترم کی اجازت سے تمام معزز شورا اکرام سے ماغرت طلب کرتے ہوئے کہ میں بہت دیر سے درخواست گزار تھا کہ مجھے بھی اپنی بات کہنے کا موقع مل جائے اتفاق یہ ہے کہ مجھے آج تھوڑا جلدی جانا ہے بیٹی کی طبیعت خراب ہے میری اور میں نے جی جی رشاد آئیے آپ کو ان فضاؤں میں لے کر سلتا ہوں جہاں سرکار دو عالم پیام پذیر ہوتے ہیں اپنی بات چار مصروں سے شروع کرتا ہوں ارشاد 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 کرتا ہوں کہ فضاؤں میں یہاں کی روح پرور کیف و مستی ہے فضاؤں میں یہاں کی روح پرور کیف و مستی ہے روح پرور کیف و مستی ہے فضاؤں میں یہاں کی روح پرور کیف و مستی ہے جہاں میں سب سے عالی سب سے افضل ایک بستی ہے جہاں میں سب سے عالی سب سے افضل ایک بستی ہے اور یہی محسوس ہوتا ہے مدینہ دیکھ کر انمر یہاں پر رات دن اللہ کی رحمت برستی ہے یہاں پر رات دن یہی محسوس ہوتا ہے مدینہ دیکھ کر انمر یہاں پر رات دن اللہ کی رحمت برستی ہے یہاں پر رات دن اللہ کی رحمت برستی ہے اور ارش کرتا ہوں کہ مدینہ کے تعلق سے سرکارت و عالم کے تعلق سے ارش کرتا ہوں کہ سارے عالم میں چمکتا ہے نگینے جیسا سارے عالم میں چمکتا ہے نگینے جیسا ہم نے دیکھا نہ کوئی شہر مدینے جیسا سارے عالم میں چمکتا ہے نگینے جیسا ہم نے دیکھا نہ کوئی شہر مدینے جیسا سارے عالم میں چمکتا ہے نگینے جیسا اور شیر نظر کرتا ہوں آپ حضرات کی کہ دور رہتے ہیں مدینے سے تو یہ لگتا ہے دور رہتے ہیں مدینے سے تو یہ لگتا ہے تو یہ لگتا ہے یہ بھی جینہ ہے ہمارا کوئی جینے جیسا یہ بھی جینہ ہے ہمارا کوئی جینے جیسا کہ دور رہتے ہیں مدینے سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بھی جینہ ہے ہمارا کوئی جینے جیسا یہ بھی جینا ہے ہمارا کوئی جینے جیسا اور غیر ممکن ہے کہ دنیا میں نظر آئے کہیں غیر ممکن ہے کہ دنیا میں نظر آئے کہیں یہ نمازوں کے تسلسل کے قرینے جیسا یہ نمازوں کے تسلسل کے قرینے جیسا غیر ممکن ہے کہ دنیا میں نظر آئے کہیں یہ نمازوں کے تسلسل کے قرینے جیسا آخری شیئر نہ ذکرتا ہوں کہ روز و شب ہم نے گزرتے ہوئے دیکھے لیکن روز و شب ہم نے گزرتے ہوئے دیکھے لیکن نہ ہوا ماہ کوئی حج کے مہینے جیسا نہ ہوا ماہ کوئی حج کے مہینے جیسا کہ روز و شب ہم نے گزرتے ہوئے دیکھے لیکن نہ ہوا ماہ کوئی حج کے مہینے جیسا اور ارس کرتا ہوں کہ مقتصمات پہنجے کہ جس کی آگوش میں مقتصم نہیں بس شیئر نظر کرتا ہوں کہ جس کی آگوش میں محبوب خدا رہتے ہیں جس کی آگوش میں محبوب خدا رہتے ہیں جس کی آگوش میں محبوب خدا رہتے ہیں کیا دو عالم میں کہیں کچھ ہے مدینے جیسا جس کی آگوش میں محبوب خدا رہتے ہیں کیا دو عالم میں کہیں کچھ ہے مدینے جیسا اور سارے عالم میں چمکتا ہے نگینے جیسا ہم نے دیکھانا کوئی شہر مدینے جیسا اگر آپ لیٹس مشاعرے دیکھنا چاہتے ہیں کبھی سمیلن دیکھنا چاہتے ہیں یہ اور پروگرام تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارے یوٹیوب چینل کا ایڈرس ہے youtube.com وقت میڈیا ہماری ویب سائیڈ ہے مشاعرہ live.com اور ہمارا واتس ایپ اور کانٹیک نمبر 977640286 مجھے اجازت دیجئے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لئے